اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ گڑھ والے چاول بنانے کی آسان سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو گڑھ والے چاول تو ویورز ابھی کو بہت پسند آتی ہیں ہر موسم میں بہت شوق سے کھاتے ہیں سبھی لیکن کچھ لوگ ان کو بنانے سے تھوڑا سا ہچ کچھاتی ہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے چاول جڑے جڑے نہ ہو جائیں یا پھر کبھی کچھے نہ رہ جائیں تو آج کی ریسپی ویورز بہت خاص ہونے والی ہے لوگوں کے لئے تمام ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کے چاولے بھی اسی طرح کھلے کھلے اور زبردست سے تیار ہوں تو چلیے بھروز اپنی آج کی سیسپی کو شروع کرتے ہیں مشکلہ رامان راہی سب سے پہلے بھروز ان چاولوں کو بنانے کے لئے یہ تھوڑی سی میں نے انڈیڈنٹس رکھے ہوئے آپ کے سامنے تھوڑا سا میں نے یہ کھڑا مسالہ لے لیا ہے بادیان کے دو لیوز لے لیا ہے آپ کے سامنے اور دو تین لونگے لے لیے ہیں اور دو یہ دارشنی کا ٹکڑے لے لیے ہیں ایک بڑی علائچی دی ہے تو بس یہ اس کی کوانٹیٹی اتنی ہی رکھنی اس کے ساتھ ہم چاولوں کو بوائل کریں گے یہ تھوڑے سے بادام پستے رکھیں وہیں کشمش بھی ہے یہ تھوڑا سا ناریل ہے اس طرح بلکل باریک باریک کٹ لیا اس کو میں نے اور بیوز یہ سیلا رائز میں اس کے لئے یوز کر رہی ہیں اس کے ساتھ چاول بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور بلکل دیگی سٹائل چاول ہمارے تیار ہوں گے تو ان کو بیوز تین گھنٹے کے لیے ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھ لینا ہے اور یہ ساتھ یادہ کلو گھوڑ لے لیا ہے میں نے اور ایک کپ گھوڑ لے لیا سارے انگریڈر ساکتے سامنے ہیں سب سے پہلے بیوز یہ چاول ہے ان کو تین گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ان کا کلر چینڈ ہو گیا ہے تو پورے تین گھنٹے ہی ان کو بھی بھونے اگر آپ سیلا رائے سے بنائیں گے تو اب بیوز یہ ان چاولوں کو سب سے پہلے ہم بوائل کر لیں گے اس کے لیے کڑائی کے اندر میں پانی ڈالیں ہوں جتنا کھلا ہم پانی ڈالیں گے اتنے ہی زبردس اور کلے کلے سے چاول ہمارے بوائل ہوں گے یہ جو کھڑے مسائلے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھے اتنی ہی کونٹی کے ساتھ ان کو جب ہم ڈال لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بڑی اچھی سی بینی بینی سی خوشبو آتی ہے ہمارے چاولوں میں سے تو پھر وہ جیسے پرانے چاولوں میں سے سمیل آتی ہے وہ پھر وہ نہیں آتی اس کی مدد سے پھوڑا سا نمک بھی ڈال لی ہے اور اب ایک اور بوائل آنے کے بعد اس کے اندر یہ چاول ڈال لوں گی اور چاول ڈالنے کے بعد اس کو ویورس کور کر کے رکھیں گے اور اس کو پورا ہم نے ہنڈرڈ پرسن بوائل کرنا ہے اس میں کوئی کنی نہیں رہنے دینے کیونکہ سیلہ رائز ہے تو سیلہ رائز کو ہم ہنڈرڈ پرسن نہیں کلائیں گے تو پھر وہ اچھی طرح سے ہمارے چاول گرگالے تیار ہوں گے اور اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ تھوڑے تھوڑے کچھے لگ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہی بوائل کرنا ہے تو اب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بوائل ہو گئے تو اب ان کا پانی نکال لیں گے اور اس طرح ایک ٹوکری کے اندر ڈال کے تو آپ بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں تو اب ان کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے پانی نکال لیں گے چاول ہنڈرڈ پرسنٹ گل گئے ہیں بلکل ہمارے بوائل ہو گئے ہیں تو اب یہ جو ایک کپ دودھ رکھا ہوا تھا اس کے اندر یہ گھوڑ ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا اس کو بلکل پانی کی طرح میلٹ کر لیں گے اور گھوڑ کو اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو چھان لیں گے کیونکہ یہ گھوڑ گنے کے رس سے بنتا ہے تو یہ گنے کے تھوڑا تھوڑے تنکی ہوتے ہیں پھر وہ چاولوں میں آتے ہیں اچھے نہیں لگتے تو اس لیے بس اس کو ہم چھان لیں گے اس چلنے کے بدل سے پر اس کو چھان کے ایک سائٹ میں میں نے رکھ لیا ہے تو اب یہ جو کڑائی ہے اس کے اندر میں آئل ڈال لیا ہے میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کام آئل لیا ہے اور تھوڑی سی سبز الائشنٹ کشمیش پیدام اور ناریل ڈال لیا ہے کٹا ہوا اس کو فرائے کرنے سے بہت زبردستہ فلیور آ جاتا ہے ہمارے چاولوں میں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب اس کے اندر یہ جو گھوڑ ہم نے چھان کے رکھا ہوا تھا گھوڑ کا پانی اس کو اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں اور اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اب اس کے اندر یہ بوئل کی ہوئے چاول ڈال دیں گے چاول بلکل ہنڈر پرسنٹ پکے ہوئے ہیں بس ان کو گھوڑ کے ساتھ میکس کرنا ہے ہم نے اچھا سا اور اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اس کو ویورز ہم دم لگا دیں گے اور نیچے توا رکھے ہم اس کو پورے 20 منٹ کا دم لگائیں گے تو ویورز ہم نے سیلا رائز استعمال کیے ہیں تو اس لیے یہ بلکل نیچے نہیں لگیں گے اور اسی طرح زبردست اور تیسٹی سے سیار ہوں گے ایک دفعہ میں نے اس کو ہلال لیا ہے تو مزید ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اور دھکن لگانے کے بعد اب ویورز یہ چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے کچھ پادام اس میں میں نے چھٹے والے بھی ڈال لیتے تاکہ وہ دیکھنے میں بہت مزے گے لگتے ہیں اور کچھ پاداموں کا چلتا میں نے اتار بھی لیا تھا تو زبردست ہے تیسٹی سے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمیں پانی آرہا اتنے زبردست سے تیار ہوئے ہیں تو بہت زبردست سے خوشبو بھی آرہی ہے جو ہم نے اس میں مسالے ایڈ کی ہیں اور سبز الائچی کی بھی بہت زبردست سے خوشبو آرہی ہے بہت زبردست اور تیسٹی سے یہ چاول بلکل جڑے جڑے نہیں ہیں کچھے نہیں ہیں تو آپ کم از کم ویورز ایک دفعہ تو میری اس ٹیسپی کو میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ بھول نہیں پائیں گے کہ یہ اتنے مزے دار اور تیسٹی سے چاول آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے خود بنائیں تو اگر ویورز ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیا کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسرائب کر لیجئے گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ویورز بہت جل دیکھنیوں ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ